یہ انیس سو انٹی ہار کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کا توتی بولتا تھا حکومتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک سب فیفی کے ٹھمکوں کی زد میں تھے کاہرہ کے ایک فائیو اسٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کیلئے بار کا رخ کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتل میں وی آئی پیز کی سکیورٹی پر معمور پولیس آفیسر فوراں وہاں پہنچ گیا اس نے بڑے مودبانہ انداز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یہ آفیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کیلئے مشہور تھا اس ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرض شناس آفیسر تھے فیفی کو پولیس آفیسر کی مداخلت پسند نہ آئی اس نے نوشے کی حالت میں ہی آلی آئیوانوں کا نمبر گھمایا اور پولیس آفیسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے ہوتل انتظامیہ سے پولیس آفیسر کے متعلق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے فیفی نے فون گھمایا سرکار نے پولیس آفیسر کو واپس ہوتل رپورٹ کرنے کا حکم دیا اس بات پر اس پولیس آفیسر نے پولیس کے محکمے کو اپنا اسطافی پیش کر دیا ان دنوں وجدی سالے وزیر ہوتے تھے وزیر نے حیرت سے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ اس ہوتل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس آفیسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملا لیکن آپ اسطافی پیش کر رہے ہیں پولیس آفیسر نے تاریخی جواب دیا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رکاسہ کے حکم پر واپسی ہو اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنہ آر اور آئیب ہے چند ماہ بعد اس آفیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا یہ صرف ایک مصر کی کہانی ہی نہیں ہے یہ میرے ملک کی بھی کہانی ہے ہمارے موجودہ نظام کی بھرپور کوششوں سے ہماری انفرادی اور اجتماعی غیرت مر چکی ہے افسران سیاستدانوں کرپٹ اشرافی کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں جس دن ہمیں قومی غیرت اور حمیت حاصل ہو جائے گی تب ہم باکمال قوم بن جائیں گے اولوگرستان